اسلام علیکم ناظرین پرگرمیز میکرس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زریعہ عارف پاکستان دیموکریٹک مومنٹ حکومت مخالف تحریک کا اپنا پہلا راؤنڈ کل اپنا لاہور جلسے میں اس کی صورت میں مکمل کر چکی ہے تیرہ دسمبر کا جلسہ اس پر نہ صرف اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک متضاد بیانیے کا میچ جسے سمجھا جا رہا تھا بلکہ عوام کی شرکت اور اس کی سپورٹ بھی کسی ایک فریقی کامیابی اور ناکامی کا اظہار کر رہی تھی اس وقت حالات ہی ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی اسے اپنی جیت قرار دے رہے ہیں لیکن اصل حقیقت کیا ہے ہم آج پہلے اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں دوسرا ہی گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انصاف کی فورے اور بروقت فراہمی سے مطالق آج ایک بار پھر حکومتی کارکردگی پر بہت سارے سوالات اٹھا دیئے ہیں عدالتی نظام اور پروسیکیوشن کے عمل میں بڑھتی جانے والی سستی اور نظام میں موجود رکاوتوں کی بات کی ہے لیکن اس کی ذمہ داری انہوں نے ریاست کے کندھوں پر ڈالی ہے اب عدالتی نظام کو درف پیس چیلنجز ہیں کیا اور انہیں کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے اور آخر میں آپ کو دو ایسی خبریں بھی دیں گے جن کا تعلق براہ راست قریب عوام کی جیب سے ہے اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سینور تجزیہ کار ڈیفن جنرک امجی شیف صاحب جنرل صاحب بہت شکری پرگرام میں اپنا وقت دینے کے لیے صحافی تجزیہ کار کامران نیوسف صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شاملے گفتگو ہوں گے صحافی تجزیہ کار مزمل صور وردی صاحب بھی ہمیں جوئن کر رہے ہیں صور وردی صاحب تینکس بھی جواننگ اس زنیرہ عزیز صاحب بھی آج کی شوہ میں ہمارے ساتھ شاملے گفتگو ہوں گے اور صحافی تجزیہ کار رضا رومی صاحب بھی ہمیں جوئن کر رہے ہیں بات کر رہے تھے سب سے پہلے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے گزشتہ روز کے اس جلسے کے حوالے سے جس کی خاصی ہائپ کریئٹ کی گئی دونوں جماعتیں اپوزیشن کی ہوں یا پھر حکومت کی اپنی اپنی طرف سے اپنے اپنے جیت کے بیانیے کا دعویٰ کر رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک بھرپور جلسہ تھا مرین بی بی نے جو بات کی ان کا واضح الفاظ میں کہنا تھا کہ میں شاباش دیتی ہوں لاہور کے لوگوں کو اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں ہم نے ٹیوٹر پر بھی دیکھا رانا سناولہ صاحب نے لوگوں سے اظہار تشکر کیا اس کے علاوہ بھی جو دیگر علی گی رہنما تھے ان کی جانب سے بھی ویانات سننے کو ملے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اپوزیشن ہے وہ اسے اپنی جیت قرار دے رہی ہے کہ لوگوں کی شرکت نے جس طرح سے لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی ایک عدم موجود کی نظر ہے بلخصوص تب جب میاں صاحب مخاطب تھے جلسے کے شرکات سے تو عوام جو تھی وہ اٹھ کر جا رہی تھی بڑے دلچسپ قسم کے بیانات ہیں کس نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ خوار ہو گئی کس نے کہا کہ لوگ ایسو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے وہاں پہ لوگوں نے فاصل رکھا جنرل صاحب آپ کی اجازت سے میں چاہوں گی پہلے مزمل صاحب کی طرف جا کر ان کا تفسرہ لے لوں کیونکہ لاہور میں وہ موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں دے کا حال بھی شاید ماہ پر دیکھا ہو مزمل صاحب کیسے رہا کل کا جلسہ کھا میں آپ دکھائی دیا آپ کو نہیں یہ ایک ڈراؤ میچ تھا نہ کوئی جیتا ہے نہ کوئی ہارا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن جیت گئی ہے اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حکومت ہار گئی ہے کیونکہ اگر اپوزیشن کے اہداف کو سامنے رکھا جائے تو اس اہداف کے تناظر میں یہ جلسہ اس میار پر پورا نہیں اترتا جو اہداف اپوزیشن کے تھے وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں وہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں وہ اسطیفے دینا چاہتے ہیں تو اس میار پر یہ جلسہ پورا نہیں اترتا اور اگر حکومت کے بیانیے کو دیکھا جائے کہ کرونا ہے لوگوں کو بالکل نہیں آنا چاہیے تھا اور جلسہ کا خالی ہونی چاہیے تھی تو ایسا بھی نہیں تھا کہ جلسہ کا خالی تھی ایک ایوریج درمیانے درجہ کا مناسب جلسہ تھا جو اگر یوم ازادی یوم قائد عظم کے یوم پیدائش پر یا انتخابات کے موقع پر کیا جاتا تو بہت شاندار جلسہ ہوتا کسی انتخابی مہم کا چودہ اگست کا پچیس دسمبر کا ایسے کسی دن پر جیسے سیاسی نماتیں جلسے کرتی ہیں تو یہ ایک شاندار جلسہ ہوتا لیکن اگر پی ڈی ایم کی تحریک میں اس کو دیکھا جائے اس کے آخری جلسے کے طور پر دیکھا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کیا جانا تھا تو وہ جمع غفیر جو اہل لاہور کا اور پورے پنجاب سے جس طرح لوگوں کو لائے جانا تھا وہ کراؤڈ ہمیں نہیں نظر آیا مس مینجمنٹ نظر آئی میں نے پہلے بھی ویوز میکرز میں کہا تھا یہ مریم نواز کے لیے ڈو اینڈ ڈائی ہے ان کے کراؤڈ پولر ہونے پر آج جو مسلمی نون کی صبح سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہوئی ہے اور جو اجلاس ہوئی ہے اس میں یہ بات ہوئی ہے اس میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے کام نہیں کیا جزا اور سزا کا عمل ہوگا اور ہم متنیان نہیں کر سکے خود اتصابی ہوئی ہے لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ کوئی گیارہ جماعتوں کا جلسہ نہیں تھا یہ مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا پیپلز پارٹی کی کیا سٹرینٹھ ہے سینٹرل پنجاب میں ہمیں پتہ ہے فضل الرحمان صاحب کی کیا سٹرینٹھ ہے ساجید میر صاحب کی کیا سٹرینٹھ ہے آنیس نورانی کی کیا سٹرینٹھ ہے یہ سارے مل کر ہزار دو ہزار لوگ لے آئیں تو بڑی بات ہے اصل تو کراؤڈ پی ایم ایل این نے لانا تھا جیسے لڑکانے میں اگر جلسہ ہو تو اس میں مسلم لیگ نون کی کیا شمولیت ہوگی سو دو سو جھنڈے جو کیمرے کے آگے لگا دیا جاتے ہیں تاکہ لگا کے لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ اپنی پریزنس پروو کر لی جائے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ جو ہے کئی نہ کئی پی ڈی ایم کو بھی اپنا اتصاب کرنا ہے اور کئی نہ کئی حکومت ایک ڈراؤ میچ تھا نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا مزہ نہیں آیا ہم نے ساری اتنا میائی دیکھا اور اینڈ پر ڈراؤ ہو گیا اور اسی لئے کہتے ہیں ہٹلر نے کرکٹ پر ببندی لگا دی تھی کیونکہ میائی ڈراؤ ہو گیا تھا اب جنرل صاحب مزمل صاحب کہہ رہے ہیں یہ میچ تو ہے وہ ڈراؤ ہوا اس میں حکومت تو کہیں سے بھی نہیں تھی اپوزیشن نے تو پی ڈی ایم نے خود سے دعویٰ کیا تھا کہ یہ خان صاحب کے جلسوں سے بہت بڑا جلسہ ہوگا تو پھر یہاں پر اپوزیشن کی کراؤڈ کو پول کرنے کے حوالے سے یا کراؤڈ کو انگیج کرنے کے حوالے سے یہ آتا ہے پھر کیسے رہی یہ جلسہ بس اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں لوگ تھے لیکن لازمی بات ہے کہ جو توقع تھی اس سے بہت بہت کم تھے اور اس میں کچھ وجوہات ایک تو یہ انہوں نے بڑا جلدی لوگوں کو ٹائم دیا وقت کوئی ایک دو بجے کا لوگ آنا شروع ہو گئے خود یہ ادھر ادھر پھرتے رہے اور جب پہنچے تو کئی لوگ تنگ آکے وہاں سے جانا شروع ہو گئے اور یہ حقیقت ہے کہ جب میاں صاحب کی تقریر تھی تو اس وقت بیک سائٹ سے جو مثلے علاقے کی تصمیریں دکھائی جاری تھی اس میں بہت کرسیاں خالی جو پہلے نہیں تھی بعد میں خالی ہونا شروع ہو گئے تو ایک تو یہ مسئلہ اور پھر کرونا کا بھی میرے خالے ایفیکٹ ہوا ہو گا کیونکہ آفٹر آل اس کی موجود تھی اور کوائٹ پاسیبل کہ کئی لوگوں نے سمجھا ہو کہ محفوظ یہی ہے یہ بات درست ہے کہ یہ بسیکلی تو نون لیگ کا ہی جلسہ تھا اس وقت جیسے کہ یہ ان کا سٹرانگ گھولڈ ہے لیکن کہنے کو یارہ پارٹیاں تھی مولانا نے اپنے ڈنڈا بردار وہ لوگ لے کے آئے ہوئے تھے مدرسوں سے لوگ انہوں نے کٹھے کی ہوئے تھے یہاں تک کہ کراچی تک سے لوگ آئے ہوئے تھے تھوڑے ہوگے لیکن بات صورت آئے ہوئے تھے اور ان کا وہاں پہ بات لوگ انہیں انٹرویو وغیرہ بھی ان کے کیے انہوں نے بتایا کہ ہمیں کیا سکھا کے لے لیا گیا ہے کیا پیسوں کا بادہ کیا گیا تھا یہ چیزیں بھی وہاں پہ نظر آئی جو عام جلسوں میں لیکن میں اس کو کمپیر کرتا ہوں گجرانوالا کے جلسہ سے گجرانوالا میں بھی بڑی اچھی اچھی سٹرانگ ہے وہاں جلسہ جو ہے وہ یہاں کی نسبت بہتر تھا سو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے لوگوں نے کچھ کام نہیں کیا اگر وہ کام کرتے محنت کرتے تو کم از کم گجرانوالے کے جلسے سے تو تھوڑا بہتر کیا جا سکتا تھا اور جہاں اس کی توقعات بڑھ گئیں جس طرح ہر کوئی سیاسی نعروں کی وجہ سے سوچتا ہے جب مریم نے کہا کہ یہ آر ہوگا یہ پار ہوگا تو آر نہ تھا تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ نیچوری گورنمنٹ اس کو اچھا لے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کہہ لیجئے کوئی ایسا بہت بڑی حدیمت اپوزیشن کے لیے اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ کے لیے بڑا فتح کا موقع ہے کہ وہ بناتے رہیں یہ بہر صورت اچھی نہیں کر سکا کچھ جو بھی یہ بھی ایک چیز چاہیے کہ اگر اس سے چھے گنا بڑا بھی جلسہ ہوتا تو جلسے جلسے ہیں ان سے کوئی آپ نہ تو یہ نتیجہ خط کر سکتے ہیں کہ یہ الیکشن کو آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن اس طرح کے بڑے بڑے دعوے نہ کرتی بہرحال پوائنٹ آپ کا آگے یہی سوال لے کے میں کارپران کی طرف جاؤں گی کامرہ اتنے بڑے بڑے دعوے تھے مزمبل صاحب بھی کہہ رہے ہیں جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی پی ڈی ایم نے یہ نون لی کا جلسہ تھا تو پھر کریڈٹ اوپوزیشن پوری مل کر کیوں لیتی کسی بھی جلسے کا دیکھیں سب سے پہلے کہ جلسہ ناکام ہوا یا کامیاب ہوا اس میں ایک تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ کل میرے خیال میں یہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ آپ کون سا ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں کچھ ٹی وی چینل تو یہ بتا رہے تھے کہ صرف چار پانچ ہزار لوگ ہیں اور دوسرے ٹی وی چینل کہہ رہے تھے یہ بلکل تاریخی جلسہ ہے میرے خیال میں جو حقیقت ہے یا سچائی ہے ان دونوں کے درمیان ہے مطلب نہ تو یہ تاریخی جلسہ تھا کہ ہم یہ کہیں کہ اس سے پہلے منارے پاکستان پر اس سے بڑا جلسہ نہیں ہوا میرے خیال میں یہ بھی اوپوزیشن کا دعویٰ غلط ہے لیکن اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ صرف چار سے پانچ ہزار لوگ تھے میرے خیال میں یہ بھی مبالغہ آرائی ہوگی تو سچائی دونوں کے درمیان ہے جو اس کے اندر جو ایشو نظر آیا مزمل صاحب نے بھی ذکر کیا میرے خیال میں مس مینجمنٹ تھی ایک تو چار گھنٹے لیٹ جو پی ڈی ایم کی رانو ماہ تھے وہاں پہنچے بہتر تھا کہ آیاز صادق کے گھر پر وہ زبردستہ لنچ کرنے کے بجائے وہ جو ان کے کارکنان رات گئے اور صبح سے وہاں پر موجود تھے کیونکہ تھنڈ بھی بہت زیادہ تھی تو دن کی روشنی میں اگر وہاں پر وہ جاتے تو شاید جوش و خروش وہاں پر زیادہ ہوتا چار گھنٹے وہ لیٹ پہنچے تو ظاہر ہے کہ اتنی ٹھنڈ ہے تو پھر آپ کو جس طرح نواز شریف صاحب نے ہتاب شروع کیا تو وہاں پر لوگوں نے وہاں سے جانا شروع کر دیا باقی جو سیاسی جو بیانات ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر کوئی بہت بڑا وہاں پر اجتماع ہو بھی جاتا تو کیا اس سے حکومت گھر چلی جاتی یہ بالکل نہیں تھا بنیادی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایونچول ان کا ٹارگٹ ہے کہ جنوری میں یا فروری میں جب لانگ مارچ ہوگا تو وہ مومنٹم بنانا ہے اپوزیشن نے تو اس مومنٹم کے لیے میرے خیال میں پھر بھی ایک ریزنیبل کراؤڈ وہاں پر اکٹھا ہوا ہے لیکن دوسری طرف گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ یہ ان کی کامیابی ہے یا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا اندازہ میرے خیال میں اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد بیسیوں پریس کانفرنسز خود وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کیے ان کے وزراء ہر رانوما اس کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں جو اس کی ریفلیکشن بھی کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت بھی دباؤ کا شکار ہے اور میں یہ بات بھی کہوں کہ حکومت اوپوزیشن کامیاب ہو یا ناکام ہو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آٹومیٹیکلی جو پرابلمز اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں وہ حل ہو جائیں گے میں اس لئے بھی جلدی آگے بڑھنا چاہ رہی ہے پی ٹی ایم کی پریس کانفرنسز بھی آنے والی ہے جنہیرہ کامرا نے ابھی کہا کہ حکومت پریشر میں آئی خان صاحب یہ کل ٹویٹر پر ایک پکچر تھی بڑا سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی انہوں نے پناہ گزشتہ روز کا جو وقت تھا وہ شیر ہو ٹائگر کے ساتھ گزارا آپ سمجھتی ہیں واقعی یہ لوگ پریشر میں آگے دوسرے پھر میرے سوال کے جواب ہی دیجئے گا کامیاب جلسہ پریشر میں جہاں تک صرف عمران خان کا تعلق ہے تو جتنا بھی مجھے ان کا پتہ ہے وہ کافی مضبوطہ سابقی ہیں اتنی جلدی گھبراتے نہیں ہیں ٹائم پر سو جاتے ہیں جو ایکٹیوٹیز پلان کیے ہوتی ہیں چاہے انہوں نے نورتھ میں جانا ہو سیر کرنے کے لیے چاہے اپنے پیٹس کے ساتھ رہنا ہو وہ اس کو پورا کرتے ہیں جو بخلاہٹ ہیں وہ ان کے وزراء میں زیادہ نظر آتی ہے وہ زیادہ جلدی بخلا جاتے ہیں اور میرا خیال ہے وہ شاہ کو خوش کرنے کے لیے جو وہ ہوتے ہیں وہ زیادہ نیچے وہ زیادہ اوور ریاکٹ کر جاتے ہیں جس سے ایک اوور آل امپریشن یہ جاتا ہے کہ گورنمنٹ بخلائی بھی ہے جہاں تک اس جلسے کا تعلق ہے we all agree کہ اصل میں یہ نون لیگ کا پاور شو ہونا چاہیے تھا اور I'm really surprised کہ نون لیگ کے تو ورکرز اور لوگ جو ہیں اور وہ بھی لاہور میں مطلب کہیں اور بھی نہیں وہ تو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور لپکتے ہیں ایک طریقے سے اس طرف اور مریم کو تو کہا بھی کراؤڈ پولر جاتا ہے تو they really need to introspect کہ what went wrong اس طرح کیسے ہو گیا اور آج وہ کچھ لیگی رہنمات چیخ بھی رہے تھے اپنے لوگوں پر بول بھی رہے تھے ساد رفیق کہ مس مانیجمنٹ کیوں ہوئی لوگ کیوں نہیں آئے پھر مریم نے کہا کہ وہ باہر موجود تھے اندر کیوں نہیں آسکے تو اگر پہلے جنگلے توڑ کے اور تالے توڑ کے آکے کنٹرول لے سکتے ہیں پارک کا تو پھر باہر کھڑے وے اندر کیوں نہیں آسک رہے تھے یہ بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی so basically بخلاہت دونوں طرف پہ مجھے نظر آ رہی ہے جو point of discussion ہو سکتا ہے مجھے تو اب concern بھی نہیں ہوتا ان باتوں پہ وہ اچکزئی کی تقریر تھی اور I'm not surprised because یہ وہ شخص ہے جس نے governor ہوتے ہوئے city governor ہوتے ہوئے افغانستان میں جا کے تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ جہلم ریور تک جو کنٹرول ہونا چاہیے یا جو تعلق ہے اس علاقے کا وہ افغانستان سے ہے پاکستان نے تو اس پہ قبضہ کیا ہوئے تو ان جیسے لوگوں کو جب آپ podiums پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کیا message دے رہے ہیں اور on the other hand in the hindsight side اچھی بات ہے ان لوگوں کو لے جائیں ان لوگوں کو پلاتفارم دیں let's see how people respond to these people welcome back نازل بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے کہ یہ جلسہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا بیش میں پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کی جانب سے رہنماؤں کی جانب سے میڈیا ٹاک آئی اور ہم نے سنا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی آئندہ کی حکمت عملے کے حوالے سے ہمیں آقا کیا ہے رضا رومی صاحب آپ کی طرف آنگی سوال کے ساتھ یہ گفت کو یقینی طور پر آپ نے بھی سنی ہوں گے فرمائیے گا کل کا جلسہ جو تھا وہ کامیاب ہو پایا آپ کو لگتا ہے رضا رومی صاحب مجھے سن پا رہے ہیں مالبین رضا رومی صاحب مجھے سن نہیں پا رہے ہیں کابرن آپ سے اس سوال پر میں مزید لینا چاہوں گی کہ ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور نیکسٹ حکمت عملی کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر دیا گیا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد ہمیں ایک 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 ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے پی ڈی ایم سن میرے خیال میں آج کی پریس کانفرنس سے ایک تو اندازہ ہوا کہ جو پی ڈی ایم ہے ان کے پاس کو کلیر کٹ ابھی بھی ڈیسائیسیف پلان نہیں ہے وہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ 31 دسمبر تک تمام جو اپوزیشن کے میمبرز ہیں وہ اپنے لیڈران کو اسطیفہ جمع کرا دیں اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت مصطافی ہو جائے اگر وہ اسطیفہ نہیں دیں گے تو پھر وہ لانگ مارچ کریں گے تو اب حکومت بلا صرف ان کے کہنے سے کیوں اسطیفہ دے گی اور پھر اس کے بعد وہ لانگ مارچ کریں گے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اپوزیشن جماعتوں کے درمیان کوئی ڈیسائیسیف ایکشن لینے کے حوالے سے اتفاق رائے نہیں ہے اور مجھے کچھ یوں بھی لگا کہ شاید الزام تو وہ میڈیا کے اوپر دے رہے تھے کہ کل کا جلسہ بڑا کامیاب رہا لیکن شاید میڈیا نے اس طریقے سے دکھایا نہیں یا ان کو دکھانے دیا نہیں گیا تو شاید وہ بھی پریشر وہ فیل کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو خود بھی اندازہ ہے کہ جو ان کی توقعات تھیں کہ لاہور جو سٹرانگ ہولڈ پی ایم ایل این کا جس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو آنا چاہیے تھا اس طریقے سے لوگ آئے نہیں تو جو باڈی لینگویج مولانا فضل رحمان صاحب کی بھی تھی وہ کچھ اسی طرف اشارہ کر رہی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ اوپوزیشن کو ابھی بہت میرے خیال میں کام کرنے کی ضرورت ہے یہ جو انہوں نے ایک تھریٹ دی ہے یہ ایک میئر میرے خیال میں ایک بیان بازی ہے کہ آپ اکتیس دسمبر تک حکومت مستعفی ہو جائے ادروائز ہم لانگ وارچ کریں گے تو میرا خیال میں گورنمنٹ ایسے کیوں اسطیفہ دے گی جب ان کو پتا ہے ان کے کہنے سے تو کبھی اسطیفہ نہیں دے گی کیونکہ اسطیفے تو وہ بہت عرصے سے مانگ رہے ہیں تو میرے خیال میں کوئی اچھا تاثر کام اس کم یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے اچھا تاثر جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو نہیں جائے گا لگتا یہی ہے کہ ابھی بھی اتفاق کے رائے ہونا باقی ہے رضا رومی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں غالباً رضا رومی صاحب اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہو اور آپ نے گفتگو سنیوں بھی ہو پی ڈی ایم کی اس پر بھی لیٹسٹ کومنٹ کیجے گا اور دوسرا ہی ہے کہ رضا رومی صاحب تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے میں نیکس سیگمنٹ کی طرف بڑھوں گی سبی میموانوں کی اجازت سے رضا رومی صاحب میرے صاحب دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس سوال کی طرف بھی بڑھیں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ جسٹس اطرم انواللہ صاحب کہ ریاست تمنی ذمہ داری پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ایک کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران آج ان کے جانب سے کچھ اس طرح کی رمارکس دی گئے کہ عدالتیں کس حال میں بنی ہوئی ہیں اور شہریں ان کو کتنے مسائل ہیں اس حوالے سے انہوں نے اظہار برہمی گیا لیکن ساتھ اساتھ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں ریاست کی طرف سے ہوتی ہیں اور الزام عدالتوں پر آئید ہوتا ہے اور اس بات کا حوالہ انہوں نے آرٹیکل نائنٹین سیونٹی تھری کے حوالے سے اس آئین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بھی دیا ہے جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گی سب سے پہلے بتائیے گا ایسی کس طرح کی رکاوٹیں ہیں جو کہ انصاف کے راتے میں مانچر بنتی ہیں اور ان کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے ٹکی گیس کا پہلے بھی ذکر آیا ہے اس لئے دور میں بھی ذکر ہوتا رہا کہ عدالتوں کے اوپر کیسز کا بوش بہت زیادہ ہے کیسز بہت زیادہ ہیں جیجز کم ہیں اور ان کے جیجز کو ان کے چیمبرز بنانے کے لیے جگہ نہیں ہے بہت سارے ایسے مسائل جو انفرسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہیں وہ نہیں ہیں حکومت کو کہا گیا کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ تصاب عدالتوں کے لیے بھی کہا گیا کہ ان کو تعداد بڑھائیں تو حکومت نہیں کر سکیں کیونکہ نہ تو ان کو رکھنے کی کوئی جگہ ہے نہ اتنے جیجز آویلیبل ہیں تو یہ ایشو تو ہے لیکن میں ایک اور چیز کی طرح بہت ساتھ مسئلے ہیں جو کہ عدالتوں کے اپنے پرسیجرل ہے جہاں کیسے کے رہتے ہیں بڑے بڑے عرصے کے لیے ہوگا کہ عدالتوں کے لیے کیا کیا ہے کیا عدالتوں نے اپنی اصلا کر لی ہے یہ وہی جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں گارنٹی دیں کہ میاں صاحب جو ہیں موٹ سالیس گھنٹے زندہ رہیں گے تو یہ خود اپنے آپ کو بھی میرا خیال ہے ٹرٹولنا ان کے لیے ضروری ہے بہت سارے مسائل کی جڑ یہ خود بھی ہیں اور جہاں حکومت کا اکامی معاملات ہیں اس نے ٹھیک کرنے ہیں وہ بلکل روت وہ بجا ہے لیکن یہ کسی نے بھی آئے دن تک پروسس اس کو نہیں چلایا کہ کمیٹی بیٹھے اور کوئی پلان بنا کے دے اپنے ساری مشکلات ایک جگہ جمع کرے اور بتائے کہ جناب عدالتی نظام میں کلیتا ہمیں یہ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی کام نہیں ہوا بات چیت عدالتوں میں ہم بہت سنتے رہے ہیں کسی کیس کی شنوائی کے دوران اس طرح کی کہانیاں سنائی جاتی رہی ہیں لیکن اس سے آگیا اور کچھ نہیں ہوا تو میرا خیال ہے یہ دونوں سائٹ جہاں تک عمام کا تعلق ہے وہ مظلوم ہیں اور ظالم یہ دونوں سائٹ سیکھیں زنیرہ تمام تر رکاوٹیں ریاست کی طرف سے ہیں اگر ہم ریاست پاکستان میں پیٹے گورنمنٹ کا حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں تو پیٹے گورنمنٹ تین سال کا ہم ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال سکتے ہیں لیکن جو ماضی کی حکومتیں رہی ہیں وہ ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی ہے پھر یہ رکاوٹیں ہیں کیا لیکن اس پہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہمارا جو پروسیکیوشن کا نظام ہے جو کرمینل جسٹس سسٹم ہے یہ دونوں ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے چوک ہو چکے ہیں کپیبلیٹی اور کپیسٹی دونوں کے ایشیوز ہیں ہم نے اسے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ ریاست کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ خود اس میں شامل ہیں they are part of the state they are rather a pillar of the state تو وہ اپنے آپ کو separate کیسے کر رہے ہیں اس سے تو میں نے کیونکہ پڑھا نہیں ہے کہ انہ نے کیا کہا ہے تو مجھے تو یہ clear نہیں ہو رہی بات دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ انہ نے یہی کہا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے تو of course ریاست کی ذمہ داری ہے administrative support دینا لیکن کوئی reforms کے لیے کوئی انہوں نے بنا کی کوئی schedule بھیجا ہو کوئی proposals بھیجے ہو انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو formulate کیا because they are best at their job they are the experts collaboration کرنے کی کوشش کی ہو اور حکومت نے ساتھ نہ دیا ہو اور وہ بھی یہ حکومت نہیں کوئی پچھلی جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں میں ان سب کی بات کر رہی ہوں کیونکہ judicial reforms جو ہیں وہ ایک حکومت کے بس کی بات بھی نہیں ہے so basically یہ جو blame game ہے اور level playing field ہے جب تک اس کے اوپر اتفاق نہیں ہوگا ہمارے چاروں ساتون کا تب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے ہاں ہم اس طرح کے spicy سے جو بیانات ہیں وہ سنتے رہیں گے اثر من اللہ جسٹس صاحب جو ہیں very honorable for me but وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں he is known for it اور میرے خیال ہے کوئی ایسا point بھی آنا چاہیے جہاں پہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ہم آرمی کو بھی بٹھا کے question کر سکیں چیزوں پہ سوال پوچھ سکیں ان کا بھی احتساب کر سکیں تو judges کا بھی ہمیں کئی دفعہ interviews اور وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے we should be able to talk to them freely کہ آپ نے یہ بات کہیے اس کا کیا مطلب ہے so all we can do is ہم یہاں بیٹھ کے صرف اپنا analysis دے سکتے ہیں we don't know actually کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے کامران کسی قسم کا proposal نہیں prosecution کی عمل میں سستی ہے عدالتوں کی حالت اضاعت کے حوالے سے بھی چیف جسی صاحب نے بات کی تو پھر رکاوٹیں کہاں کہاں پر ہیں اس ڈیزام کو سسٹم کو ڈیلیور کرنے میں دیکھیں کوئی proposal نہیں ہے لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے رکاوٹ کہاں ہیں سب سے بڑی رکاوٹ تو آپ کا جو تھانہ کچیری کا جو کلچر ہے گراس روٹ لیول پہ ہر حکومت آ کر بات کرتی رہی لیکن کسی نے اس کی کبھی بھی اصلاح نہیں کی تھانے کی اگر بات کریں مجھے آپ خود بتا دیں کہ کوئی بھی شخص جو پاکستان میں اگر وہ داد رسی کے لیے جاتا ہے تو وہ تو چوری چھپے جاتا ہے وہاں پہ اگر آپ کسی پولیس ٹیشن چلے جائیں تو آپ کبھی بھی کمفرڈیبل فیل نہیں کرتے یہاں پر تو ایک ایف آئی آر درج کروانے کے لیے آپ کو اتنی منتیں ترلے کرنے بڑتے ہیں بے شک آپ کا جنون کیس ہی کیوں نہ ہو تو سب سے پہلے بڑی رکاورت تو یہیں پہ شروع ہو جاتی ہے کہ ایک پولیس جس کا کام بنیادی طور پر آپ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے وہی جب آپ کی داد رسی نہیں کرے گی تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر اگر آپ کچیری کی بات کریں بڑی عدالتوں کو چھوڑ دیں جو چھوٹی کچیری ہیں جہاں پہ ٹرائل کوٹس ہوتی ہیں وہاں پہ فوجداری اور دیوانی جو مقدمات ہیں جتنی طویل عرصے تک چلتے رہتے ہیں یہ وہ تمام معاملات ہیں جو ساروں کو پتا ہے کہ کس طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں فرق یہ ہے پولیٹیکل ویل نہیں ہے نہ حکومتوں میں اور نہ عالی عدالتوں کے اندر سالہ سال مقدمات چلتے رہتے ہیں اور اس کے اندر میں ویڈیو رسپیکٹ یہ بھی کہوں گا کہ ہماری جو لیگل فرٹینٹی ہے وہ بھی اس کے اندر انوالو ہے کیونکہ وکلا کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ اگر میں تین چار پیشیوں میں ایک وکیل کرتا ہوں اور مقدمہ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر تو مجھے وہ پیسے نہیں ملیں گے مجھے بھی یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ جو بھی مقدمات ہیں وہ تبالت پکڑیں میں ایک وکیل ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ہر پیشی پہ میں اپنے کلائنٹ سے پیسے لوں گا تو ساروں کو پتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے یہ تھانہ کچیری کا جو کلچر ہے یہ پروسیکیوشن کے جو معاملات ہیں فرق یہ ہے کہ کسی کے اندر پولٹیکل ویل نہیں ہے اور کوئی اس کو اس طریقے سے کرنا نہیں چاہتا اور یہ گورنمنٹ جس کا نامی تحریک انصاف ہے خود وزرعظم عمران خان کہتے تھے تو وہ انصاف کو لوگوں کی دیلیز پر لے کر کے جائیں گے ڈھائی سال ان کو ہونے ہی کو ہیں تو مجھے تو ان کی طرف سے بھی ایک ایسا سٹیپ نظر نہیں آتا کہ جس میں کم از کم ہمیں وہ ریفارمز نظر آئیں کہ عوام کو سستہ اور فوری انصاف ملے ریاست کی ضرور ذمہ داری ہے ریاست کو پتا بھی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اندر پولیٹیکل ویل نہیں ہے شاید بہت سے ویسٹڈ انٹریسٹ بھی ہیں ہمارے پولیٹیشنز بھی ہیں باقی لوگ بھی ہیں کیونکہ تھانا کچہری کے ذریعے ہی وہ اپنا انفلونس ایکسرسائز کرتے ہیں مضامل صاحب اگلی پیشری پر ایفیس صاحب اکبر صاحب کو بھی طلب کیا گیا ہے اور ان کے حوالے سے بھی بڑے سوال نشان لگائے گئے ہیں کہ اگر ہم کرپشن کیسز کے حوالے سے بھی دیکھیں تو کچھ اتنی انپوٹ نظر نہیں آتی جس کے آؤٹکمز ہمیں اچھے آتے بھی دکھائیں دیں تو پھر وہ ہرڈلز کیا ہیں اور ان ہرڈلز کو ختم کیسے کیا جائے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ریاست پر ڈال دیں حکومت پر ڈال دیں لیکن جوڈیشری کو اپنا پرفارمنس آرڈٹ بھی کرنا چاہیے یہ تاریخ پر تاریخ کا جو کلچر ہے اس میں ریاست کا قصور ہے یہ جو ہر بار تاریخ پر تاریخ ججز دیتے ہیں بغیر کاروائی کے تاریخ جو ہے وہ سمات ملتوی ہو جاتی ہے اس میں بھی ریاست کا قصور ہے یہ جو ججز جو ہیں یہ مقدمات کو آپ کے پاس زیادہ مقدمات ہیں جو اتنے آپ روز سنتے ہیں ان میں تاریخیں کیوں ڈالتے ہیں ان میں تو کوئی پرفارمنس آرڈٹ ہونا چاہیے کہ اگر جاج نے دن میں دس مقدمے سننے ہیں تو ان میں کوئی کاروائی کرتا ہے یا صرف تاریخیں ڈال دیتا ہے کتنے سال کوئی مقدمہ چلنے کے بعد اس کی ڈے ٹو ڈے سمات لازمی ہو جائے گی یہ بات بھی ریاست نے تیہ کرنی ہے کہ اگر مقدمہ تین سال سے ڈیلے ہو گیا تو پھر آپ اسے ڈے ٹو ڈے سمات کر کے اس کو ختم کریں گے یہ بات بھی ریاست نے تیہ کرنی ہے کہ میرا مطلب ہے کہ زمانت کا حق کے لیے سپریم کورٹ تک نہیں جانا پڑے گا یہ چیزیں نیچے تیہ ہونی چاہیے یہ بات بھی ریاست نے تیہ کرنی ہے کہ اگر جاج ٹرانسفر ہو جائے گا تو اس کے بعد اس مقدمے کا کیا بنے گا یہ بات بھی ریاست نے تیہ کرنی ہے کہ یہ واحد جو ڈیشری ہے جو گرمیوں کی بھی چھٹیاں کرتی ہے اور سردیوں کی بھی چھٹیاں کرتی ہے جب مقدمات ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں زیرے لطوا ہے تو یہ جو ڈیشری کس مو سے گرمیوں کی چھٹیوں پہ بھی چلی جاتی ہے اور سردیوں کی چھٹیوں پہ بھی چلی جاتی ہے کچھ نہ کچھ تو اپنا بھی پرفارمنس آڈٹ کریں ریاست کا بھی کر لیں انہیں کٹیرے میں کھڑے کر کے پانچی لگا دیں ہمیں ادراد نہیں ہے اپنا بھی تو کر لیں مختصر سے 30 سیکنڈ ہے میں چاہوں گی رضا صاحب اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو اس پر اپنا کیوکلی کومنٹ کر دیں رضا صاحب یہ ساری باتیں تو ہو گئی ہیں پاکستان کی کوٹس میں دو ملین یعنی کہ 20 لاکھ سے زائد مقدمات پینڈنگ ہیں تو ابھی واقعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو عدلیہ اس کا خود نوٹس لینا چاہیے خصوصاً ماہ تحت عدالتیں جو ہیں ان میں کیسز جو ہیں وہ اتنے ملینز کی تعداد میں ہیں سب سے زیادہ پنجاب میں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں جسیس منولا اس میں بھی ایک حد تک حداقت یوں ہے کہ پولیس اور پروسیکشن کا نظام جو ہے اس کو ان نے فکس نہیں کیا اسی طرح جو دیگر پروسیجرل لاوز جن میں چینجز بہت اشت ضروری ہیں ان کی کئی سفارشات بھی گئی ہیں وہ صوبائی اسمبلیوں میں پولیس اور پروسیکشن صوبائی اسمبلی یہاں پر بھی فارمز ہونے کی ضرورت ہے اور کچھ نہ کچھ اداروں کو اپنے بھی کاؤنٹیبیلٹی کرنا ہوگی جو ست دیجئے اللہ حافظ